دین کے کسی ایک حکم پر جمنے کو نہیں کہتے بلکہ پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو استقامت کہتے ہیں اللہ ہی نے فرمایا قرآن میں وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ سرات مستقیم کہتے ہیں اللہ کی کامل اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کو سرات مستقیم کہتے ہیں اللہ کی کامل اطاعت کو سرات مستقیم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے غور سے بات سننا تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے مسلمان زمانے میں سوچتا ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تجارت میں زراعت میں بیاء اور شادیوں میں شبر اور لباس میں اپنی تمام ضروریات ہے زندگی میں جس طرح چاہو زندگی گزارو لیکن جھکنا اللہ ہی کے سامنے ہے جھکنا اللہ کے سامنے ہے بہت دھیان سے بات سننا زندگی میں جس طرح چاہو زندگی گزارو مگر جھکنا اللہ ہی کے سامنے ہے مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ عبادت اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے حالکہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایمان نماز میں سر جھکانے کا نام نہیں ہے صرف بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں اس کے دل کا جھکاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو اس کو اس کو ایمان اس کو سر کا جھکانا کہتے ہیں یہ زمانے میں مسلمان بھی خیال یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں جس طرح چاہو زندگی گزارو لیکن جھکنا صرف اللہ کی طرف ہے میرے دوستوں مذرور عزیزوں سر کا جھکانا عبادت نہیں ہے صرف بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو کر چلنا زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کا پابند ہو کر چلنا اس کو عبادت کہتے ہیں اس کو عبادت کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ استقامت یہ نہیں ہے آدمی زندگی کے تمام شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کا حکم پورا کر دے اس آدمی کے استقامت نہیں ہے جو نماز کا تو احتمام کرتا ہے لیکن حلال نہیں کماتا کمائی میں حرام کمائی کے نقش حرام لیے بیٹھا ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام کا پورا کرنا اس کو استقامت فرمایا ہے کیونکہ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے بلکہ امام غزالی فرماتے ہیں دس چیزیں عبادت ہیں دس چیزیں دس چیزیں عبادت ہیں جس میں نماز روزہ حج زکاة ذکر تلاوت دعوت الاللہ کی محنت اور تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق اور سنت کا احتمام یہ دس چیزیں ناغذالی فرماتے ہیں اگر ان دس لا انوہت کے اعتبار سے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے تو یہ آدمی عبادت کر رہا ہے میں اس لئے عرض کر رہا کہ عبادت کا تصور سمٹ کر صرف نماز میں آ گیا ہے اس لئے مسلمان زندگی کے باقش عبوں میں آزاد ہو گیا ہے زندگی کے باقش عبوں میں آزاد ہو گیا ہے تو پہلی بات میں نے عرض کی کہ ایمان کے بغیر عامال پر استقامت نہیں ہے ایمان کے بغیر عامال پر استقامت نہیں ہے کیونکہ استقامت کہتے ہیں پورے دی بر چلنے کو منافقین کا مزاد یہ تھا کہ وہ موقع محل کے اعتبار سے عمل کرتے تھے آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام اور منافقین میں کیا فرق تھا منافقین مسجد میں جماعت کے نماز میں شریک ہوتے تھے موقع دیکھتے تھے کہ اس موقع پر صحابہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا موقع ہے یا نہیں ہے اگر موقع ہوتا تو منافقین بھی ضرور نکلتے تھے اور اگر موقع نہیں ہوتا تھا تو منافقین جھوٹے آذار کر کے پیچھے رہ جاتے تھے وہ موقع دیکھتے تھے کہ نکلنے کا موقع ہے یا نہیں میری بات دھیان سے سننی بڑھے یہ بہت اگر مسلمان دین پر چلنے میں حالات کو دیکھ کر چلے تو حالات کو سامنے رکھ کر دین پر چلنا یہ منافقین کی خصلت تھی یہ خصلت منافقین کی تھی کہ وہ دین پر چلتے تھے حالات کے اعتبار سے صحابہ دین پر چلتے تھے حکم کے اعتبار سے صحابہ دین پر چلتے تھے حکم کے اعتبار سے منافقین اسلام میں چلتے تھے حالات کے اعتبار سے اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبِدُ اللَّهَ الْا حَرْفِ کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں کفر اور اسلام کے کنارے کنارے کفر اسلام کے کنارے 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 کفر اسلام کے کنارے کنارے اگر حالات اچھے دیکھتے مسلمانوں کے تو آ جاتے تھے اسلام کی طرف اگر حالات جگڑے میں دیکھتے تو پلٹ جاتے تھے کفر کی طرف یہ منافقین کا مزاج تھا حالات دیکھ کر چلتے تھے کہ حالات کیسے ہیں اگر حالات اچھے دیکھتے انظر آئے تو منافقین ایمان والوں کے ساتھ ہو جاتے تھے اور اگر دیکھتے تھے کہ نہیں حالات مسلمانوں کے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ کفر کی طرف پلٹ جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ مومن تو اللہ کی طاعت میں نکل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگا نکل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہوگا یہ یہ نہیں رکھے گا چلنے میں کہ حالات کیسے ہیں جہاں اسے چلائے جائے گا وہاں چلے گا جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھ جائے گا پڑے ہوگا لہذا موسیقی